السلام علیکم فرنڈز آج کا ہمارا ٹوپک ہے گجر کون ہے اور گجر کہاں سے آئے اس حوالے سے مختلف تھیوریز ہیں جس میں سے ایک کو ہم مقامی تھیوری یا لوکل تھیوری کہہ سکتے ہیں ایک فارنر تھیوری ہے فارنر تھیوری جو ہے اس کے اکارڈنگ گجر فارنر ہے اور لوکل تھیوری کے اکارڈنگ گجر جو ہیں وہ لوکل ہیں اب یہ کیسے بتا چلے گا کہ گجر فارنرز ہیں یا لوکل ہیں تو آئیے ہم سب سے پہلے فارنر تھیوری کو ڈسکس کرتے ہیں فارنر تھیوری کے اکارڈنگ گجر جو ہیں جو سب سے زیادہ مشہور ہے تھیوری وہ یہ ہے کہ چوتھی یا پانچویں صدی میں وائٹ ہونز کے نام سے یوچی ٹرائب میں سے ایک ٹرائب تھی جس کو وائٹ ہونز کہتے تھے انہوں نے سینٹرل ایشیا سے یورپ کی طرف مارچ کیا اور یونان میں داخل ہوئے اور اسی قبیلے کا ایک حصہ جو ہے وہ سینٹرل ایشیا سے ہندوستان میں داخل ہوا اور انہوں نے پانچویں صدی میں اپنی یہاں پہ حکومتیں قائم کی اور اس حکومت کو گجر پرتیہار کا نام دیا گیا جہاں تقریباً بارویں صدی اسوی تک محمود غزنبی کے آنے تک قائم رہی دوسری تھیوری یہ ہے کہ نئی گجر جو ہیں وہ رام چندر جی کی اولاد میں سے ہیں جو مہا بارتہ کے بعد شریلام رام لکشمن جی ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے گجر کا جو ہے لفظ وہ اختیار کیا اور انہوں نے گجرات کو عباد کیا اور خود گجر کہلائے یا گرجر کہلائے اب ہم پہلی تھیوری کی طرف آتے ہیں پہلی تھیوری اس حوالے سے غلط ہے کہ اگر گجر چوتھی صدی اسوی یا پانچویں صدی اسوی میں اس خطے میں آئے ہیں تو پھر کشان کون تھے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یوچی ٹرائبز ہیں کیا جن کو ہم یوچی ٹرائبز بولتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ زیادہ تا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید وہ چائنہ کی یا منگول کی کوئی ٹرائبز ہیں اور ان کو یوچی بولا جاتا ہے ایسا نہیں ہے در حقیقت جو ہے یوچی ٹرائبز جو ہیں وہ کشان کھٹان اور ہن سے مل کے بنتی ہیں اگر ہم ان ٹرائبز کو دیکھیں تو کشان یا کشانے یا کسانے کھٹان یا کھٹانے یا کھٹانا ٹھیک ہے ہن ہنا یا ہن نہیں ہے یہ تینوں سانسکرت لفظ ہیں اور یہ تینوں ہی گجر کہلاتے ہیں اور ان کی جب ہم بیسس کو ٹریس کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے یہ لوگ شمالی ہند کے ہی رہنے والے تھے جو ایک وقت میں قوت پکڑ گئے اور چائنہ کی طرف موف ہوئے جس ٹائم پہ یہ کشانوں کا زور تھا اس وقت یہ لوگ چائنہ میں داخل ہوئے پھر وہاں پہ جو مقامی قبائل ہے ان کے ساتھ ان کا تیسری چوتھی صدی میں انہوں نے سینٹرل ایشیا کی طرف دکیل دیا وہاں سے یہ لوگ جورپ کے اندر اور ہندوستان میں دوبارہ سے داخل ہوئے اب اس کے اوپر جو ہیں مختلف کتابوں کے حوالے جو ہیں وہ میں نے اپنی اس ویڈیو کے اندر شیئر کیا ہے جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو سٹاپ کر سکے اور ان ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گرجر لفظ جو ہیں گرجر جو ہے یہ سنسکرت زمان کا لفظ ہے اب ہم لینگویسٹک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اگر گرجر فورنرز ہیں تو انہوں نے یہاں کے مقامی لفظ کو کیوں اپنایا حالانکہ یہاں پہ مغل آئے تو وہ مغل ہی رہے انہوں نے یہاں کا کوئی مقامی نام اب نہیں اپنایا یہاں پہ بریٹش آئے ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنا وہی بریٹش لفظ ہی یوز کیا فرانسیسی آئے یہاں پہ انہوں نے اپنا وہی عرب جو ہیں عرب آئے انہوں نے سب نے اپنے نام وہی رکھے جو ان کے مقامی نام تھے انہوں نے یہاں کی اس بانوں میں آ کے اپنے نام کنورٹ کیوں نہیں کیے کہ صرف گجر ہی ایسے تھے جنہیں یہ ضرورت تھی کہ وہ اپنے نام کو مقامی نام کے ساتھ تبدیل کرتے اس کے بعد کھاری چھاوری چیچی چوہان گیلوٹ سینکڑوں نام ہیں جو سنسکرت زبان کے لفظ ہیں جو گجر سب کاسٹوں کے نام ہیں وہ سارے کے سارے سنسکرت میں ایسی کون سی مجبوری تھی کہ انہوں نے اپنی زبان اپنے کلدر ہر چیز کو یہاں کے مطابق ڈال دی ہے اور خود کو جو ہے بدلہ ان کے مطابق حالانکہ جو بھی آئے اگر بریٹش آئے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ اپنی زبان کو نفس کر دیا عرب آئے چونکہ مقامی طور پہ فارسی کا زیادہ زور تھا انہوں نے فارسی کو لے کے آئے مغلوں نے بھی اسی زبان کو فارسی کو آگے لے کے چلے حالانکہ اس وقت تک سب سے بڑی زبان گوجری تھی اس کو ختم کر کے انہوں نے فارسی کو اپنایا تو گجروں کی ایسی کونسی مجبوری تھی کہ انہیں وہ مقامی زبانوں کے ساتھ ملنا پڑا ایک تو یہ لینگویسٹک کے حوالے سے میں پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ گجر ہیں پھر آرکیالو جی کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ گجروں کی سب سے زیادہ جو فوٹ پرنٹس ہیں وہ اسی خطے میں ملتے ہیں وہ باہر کے علاقے جن علاقوں کو یہ کلیم کرتے ہیں وہاں پہ گجروں کے فوٹ پرنٹس ضرور ہیں لیکن سب سے زیادہ فوٹ پرنٹس ان کے اس خطے میں ملتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے بریٹش جب آدھی سے زیادہ دنیا پہ حکومت کرتے تھے یا عرب جو تھے مسلمان جو تھے وہ آدھی سے زیادہ دنیا پہ حکومت کرتے تھے تو ان کے فوٹ پرنٹس ان سارے علاقوں میں ملتے ہیں جہاں پہ وہ اپنی حکومتیں کرتے تھے لیکن ان کے جو سب سے میجر فوٹ پرنٹس ہیں ان کی زبان ان کا کلچر جو ہے ان کے اپنے علاقے میں جا کے ملتا ہے آج بھی جو ہے ملکہ برطانیہ جو ہوتی ہے وہ نیوزیلینڈ آسٹریلیا کینیڈا وغیرہ کی 29 کے قریب ملکوں نے اسے آج بھی اپنے جو ہے کومن ویلتھ کا حصہ ہے جو اس کو ملکہ کو مانتے ہیں ٹھیک ہے کومن ویلتھ کے نام سے وہ چلتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ سارے وہ لوگ بریٹش ہو گئے ہیں ان کا کلچر اور یہ وہ ساری چیزیں اسی طرح سے گجر بھی کو بھی جب ہم آرکیالوجی کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو گجر عربوں کی طرح یا بریٹش کی طرح یا مکدونیا کا جسکندر ہے وہ اگر جیلم تک آ سکتا ہے دریہ جیلم کا کنارہ اور اس کا آخری جو پڑا ہو یہ سائیوال کے قریب ایک علاقہ ہے گوگیرہ وہاں تھا کہ اس کے پتہ جلتا ہے کہ اس نے مارچ کیا تھا اس کی فوجیں لڑتی ہوئی یہاں تک پہنچی سی یہاں سے پھر وہ واپس گیا ہے تو یہاں کے گجر جو ہیں کیا وہ مقامی ہو کے وہاں پہ واپس نہیں جا سکتے کیا وہ وہاں تک لڑتے ہوئے ہنگری یا البانیا یا چیچنیا ان علاقوں میں نہیں جا سکتے یہ تو کوئی بھی کومن سینس نہیں ہے جس کو ہم بیس منعا کے اس چیز کو لے کے چلتے ہیں اسی طرح سے دوسری جو چیز ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کشان گجر جو ہیں وہ تو پہلی صدی سوی کے اندر تھے تو وہ اگر گجر نہیں ہیں تو پھر وہ خود کو گجر کیوں کہلاتے ہیں آج بھی آج حالانکہ دو ہزار سال گزر گئے ہیں اس بات کو انہیں ایسی کون سی مجبوری تھی کہ وہ خود کو گجر کہل آ رہے ہیں تو جب ہم ان ساری باتوں پر ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ ایک غلط تھیوری ہے اب مقامی لوگوں کا جو ہے وہ مقامی جو ہسٹورینز ہیں ان کے اکارڈنگلی گجر مہابارتہ کے بعد شری رام چندر جی کی اولاد میں سے جو تھے شری لکشمن انہوں نے اس نام کو اپنایا انہوں نے گجراترہ کے نام سے ایک علاقہ آباد کیا جسے بعد میں گجردیشہ بھی کہتے تھے مجودہ جو راجستان ہے گجرات ہے مالوہ کا جو ایریا جسے ہم دو اببہ بھی کہتے ہیں یہ دریائے رافی اور دریائے ساتلوج کے درمیان کا جو ایریا ہے اس ایریا میں ان لوگوں نے زور پکڑا تو وہاں سے ان لوگوں نے اس سارے خطے پر حکومتیں اپنی قائم کی اپنی حکومتیں بنائی اس میں سے جو سب سے بڑی حکومت یا پہلی جو حکومت منظم حکومت کے جو اثار ملتے ہیں وہ کشان تھی اس کے بعد جو ہے وہ گجر پرتہار کے نام سے اب وہ جو پانسو سال گجر پرتہار ہے اس کے اندر گجروں کے بہت سارے خاندانوں نے حکومتیں کی ہیں لیکن وہ سارے گجر پرتہار کا حصہ ہیں اپنے آپ کو گجر پرتہار کا حصہ کہتے ہیں اب یہ ہماری تاریخ کے اندر چینجز آکے ہوئی ہیں زیادہ تر پندرویں سولویں صدی میں جو اکبر کا دور تھا جس میں لوگوں کو اس کے ساتھ وفاداری کے اوپر جگیریں دی گئیں ان کے شجرے لکھے گئے ان ساری چیزوں نے آکے کنفیئن پیدا گئی اب وہ جو ریٹن پاروف تھا جب وہ بریٹش کے حال لگا انہوں نے بھی اسی چیز کو لے لیا وہی وفادار خاندان جو پہلے مغلوں کے وفادار تھے وہ بریٹش کے وفادار ہو گئے ان کی تاریخیں اور وہی ساری چیزیں جو ہیں وہ آج کنفیئن کریئٹ کر رہی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید گجر پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں اور کیا ہیں اس وقت در حقیقت نہ ہی تو گجر کوئی قبیلہ ہے نہ ہی کوئی قوم ہے بلکہ ایک پوری نسل کا نام ہے جو دنیا کے چوتالیس ملکوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے اور ہر جگہ پہ اثار ملتے ہیں ایفریقہ تک ہمیں گجروں کے اثار ملتے ہیں وہاں پہ گجروں کے خاندان ملتے ہیں کالس کسانہ چیچی گروزنی یا گورسی اس طریقے سے ان کے بہت سارے نام ہیں جب ہم سرچ کرتے تو جگہ جگہ پہ ہمیں فوٹ پرنٹس ملتے ہیں جب ہمیں اپنی ساری تاریخ کے سارے حوالے ان ساری چیزوں سے ملتے ہیں تو پھر ہمیں خود سے کنفیج ہونے کی کنفیجن میں جانے کی کنفیوز ہونے کی اس طرح کی کوئی بھی ضرور نہیں ہے ہمیں اپنے آپ پہ بھروسہ کرنا چاہیے ہمیں ایسے مزدید جو ہے اپنی تاریخ کو کنگالنا چاہیے اور سامنے لے کے آنا چاہیے لیکن میں آپ کو بتا ہوں جب ہم تحقیق کرنے نکل دیں سوری انتروپالوجی کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے ڈی این اے اور ہماری ساری چیزیں یہاں کی مقام میں ہیں رہ جاتا ہے پھر دوسری تیوری آ جاتی کہ جی گجر تو آرینز ہے اور آرینز جو ہیں وہ قبل از تاریخ یا قبل از مسیح آج سے پانچ ہزار سال پہلے آٹھ ہزار سال پہلے وستی ایشیا سے آئے آج سے آٹھ ہزار سال پہلے وستی ایشیا تھا کدھر اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ آٹھ ہزار سال پہلے وستی ایشیا سے یہاں پہ آئے تو اٹھارہ سو اکاون سے پہلے لوگوں کو کیوں نہیں پتا تھا اٹھارہ سو اکاون میں ایک بریٹش نے یہ تھیوری لکھ دی تو اس تھیوری کو ساری دنیا نے سچ مان لیا صرف اس لیے کہ بریٹش اس وقت پوری دنیا پہ قبضہ کیے ہوئے تھے اور انہوں نے پروف کر دیا کہ آرینز پیر یہ نا آرینز جو ہیں وہ بیسکلی یورپین ہے اس طریقے سے چیزیں نہیں چلتی اور آرینز مقامی تھے آرینز کا مطلب یہ ہوتا ہے نوبل مقدس پکیزہ موت پر ٹھیک ہے وہ ان کا مذہب تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مقدس یا پکیزہ کہتے ہیں جیسے آج ہم دنیا کے کسی بھی مذہب کے لوگوں کی بات کہنے تو وہ خود کو پکیزہ پاک ساف سترا سمجھتے ہیں باقی سارے لوگوں کو جو ہیں وہ ملیچ یا کچھ بھی آپ کہہ لیں ناپاک سمجھتے ہیں وہ اپنے یہ آریا بھی ایسے ہی تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو جی وہ دھراوروں سے انہوں نے آگے چھینا انہوں نے فلاں بھائی کہیں پہ کوئی کسی بات کا کوئی پروف ہے کسی چیز کی کوئی ایسا ایویڈنس ہے کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے ایک بندہ نے دیڑ پونے دو سو سال پہلے ایک تھیوری لکھی اس تھیوری کو سارے لوگوں نے کاپی کرنا شروع کر دیا کسی نے اس کے اوپر سرچ نہیں کی کوئی ایسا ایویڈنس کوئی ایسی چیز نہیں دی پھر دوسرا رہ گیا یوچی قبائل بھائی یوچی قبائل جتنے بھی آپ اس کے اندر پانچ ٹرائبز کو گنتے ہیں وہ ساری کی ساری ٹرائبز یہاں پہ مقامی طور پر ہیں وہ ساری خود کو گجر کہتی ہیں ان کو آپ منگولوں کے ساتھ پھر کس طریقے سے ملاتے ہیں تیسری آپ یہ ابھی جوید رائی صاحب نے جو لکھا ہے جی ترکن نسل ہے بھائی ترکن نسل ہے اگر ایک خضر لفظ کو لے کے اور ان ساری چیزوں کو لے کے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اگر دنیا کا آغاز یہاں پہ دنیا کے قدیم ترین انسان اس خطے میں ملتے ہیں تو یہاں سے کلچر ترک کی طرف کیوں نہیں جا سکتا ترک سے آپ ہندوستان کی طرف کیسے لے کے آتے ہیں تو یہ وہ سوال ہیں جن کو ہمیں اٹھانا چاہیے اور جن کے اکارڈنگلی ہمیں اس کو مزید رسرچ کرنی چاہیے یہ ہماری رسرچ ابھی اوپن ہے انشاءاللہ اللہ رب العزن کی زہارنے چاہا تو ہمیں اس سلسلے کو رکنے نہیں دیں گے اور ہم اس کے پر مزید اپنے ویڈیوز بنائیں گے تینکیو